بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ازاد ویزا لینے والے کی بھائی کی کہانی ہے جو اس وقت پاکستان پشاور سے تعلق رکھنے والے تھے جو کہ سعودی ریبیا کے اندر دو مہینے رہے ہیں اس کے بعد پولیس نے پکڑ کر ان کو واپس ان کے ملک میں بیٹھ دی ہے ترہل کے ذریعے اور نہ ہی وہ تاہیات سعودی ریبیا کے اندر آ سکتے ہیں ویزا کس طریقے سے لیا گیا کتنے پیسے انہوں نے اپنے جیب سے ڈالیں یا کتنے کس طریقے سے انہوں نے اپنے ویزے کے اندر پیسے شامل کیے اب وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں لیکن یہ ویڈیو ہماری ایک سبق ہے ان بھائیوں کے لیے جو ازاد ویزا لیتے ہیں کتنی دکھ بری کہانی ہے کتنی تکلیف دے ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے بھائی کے یہ کہانی سناتے ہوئے کہ کتنی مشکل سے میں نے یہ پیسے جمع کس طریقے سے لیے تھے چلتے ہیں ویڈیو کے جانب یہ پاکستان پشاور محمد جنسی سے تعلق ہے بھائی کا اور جو کہ سعودی ریبی ادمام سٹی میں رہے دو مینے رہے ہیں یہاں پر اور دو مینوں میں تقریباً صرف دس دن انہوں نے کام کیا ہے صرف دس دن سائق شاہنہ کا ویزا لیا ہے اور وہ ازاد کام کر رہے تھے اور لیبر کا کام جانتے تھے کوئی ہنر نہیں تھا ان کے پاس پاکستان مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے وہاں پڑھاتے تھے اور حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ اور پانچ بچوں کے باپ تھے یعنی کہ بہت مشکل سے وہاں پر پاکستان اپنے حالات ٹھیک کر رہے تھے لیکن ان کی سالے صاحب نے ان کو ویزا دیا تیرہ ہزار ریال کا جو پاکستانی بنتے ہیں تقریباً نو لاک روپیہ نو لاک روپیہ ایک ہی ان کے جو سالہ صاحب ہیں انہی نے پیسے لگائے وہ ہی سعودی ریبیہ کے اندر لے کر آتے ہیں وہ ہی ان کا اقامہ لگواتے ہیں سارے پیسے وہ ہی دیتے ہیں وہ صرف دو مینے میں صرف دس دن کام کرتے ہیں اور ان کی بدنصیبی کہ انہوں نے دو مینے کے اندر عمرہ تک نہیں کیا بس یہی سوئی ترے کہ آج کام کریں گے دو دن کام کریں گے چار دن کام کریں گے تو انشاءاللہ بعد میں عمرے کے لیے ضرور جائیں گے ہمارے امانولا دوست اس وقت پاکستان چلے گئے ہیں دس دن ترہیل جیل کے اندر رہنے کے بعد وہ پاکستان اس وقت ڈپورٹ ہو چکے ہیں اور وہ تاہیات ان کو بین کر دیا گیا ہے وہ سعودی ریبیہ میں ورک ویزہ پر نہیں آ سکتے کیوں انتخاب انہوں نے ازاد ویزہ کا کیا تھا اس وجہ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا اور ان کا ڈرائیور کا ویزہ تھا سائق شہانہ اور وہ کام کر رہے تھے لیبر کا جو کہ وہ اپنے مینے کے خلاف کام کر رہے تھے حتیٰ کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے ہم کو وہی ویزہ لینے چاہیے جو ہم کام جانتے ہیں اور وہی ویزہ پر آ کر کام کریں یا نہ کہ ہم دوسرا ویزہ لیں اور کام کوئی اور کریں گے تو وہ سعودی گورنمنٹ اس کی مسئول نہیں ہے ہماری خود کی گلتی ہے ہم اور کام کرتے ہیں ویزہ ہمارا کوئی اور ہے ذمہوار ہم خود ہی ہیں کیوں ہم انتخاب وہی کرتے ہیں جو کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس طرح ہوں اس کا ذمہ تو ہمیں وہ نقصان تو بغتنا پڑے گا نا آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کے ساتھ کوئی ساوا کیا اور جو تیرہ زار ریال تھا تقریبا پاکستانی نو لاکھ رویے بنتا ہے وہ اس بھائی نے ان کو بولا ہے آپ مجھے پیسے نہ دیں میں نے آپ کو معاف کیے آپ کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے گلتی تو واقعی انہی کی تھی کیوں انہوں نے ازاد ویزا لیا سائق شہانہ ڈریوری کا ویزا لیا وہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ ہی کرنا چاہیے تھا جو ان کا پاس ویزا تھا حتیٰ کہ انہوں نے اس پر برعکس کام کیا کہ ویزا اور تھا کام اور کر رہے تھے اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا سعودی ریبیہ کے اندر اور بھی ایسے کئی دوست بھائی ہیں جن کی کہانی یہاں پر موجود ہیں زندہ ہیں کہانیاں ان کی جن کو بہت دکھ ہوتا ہے سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم آزاد ویزا ہی لیں گے اور کوئی دوسرا ویزا نہیں لیں گے اور کام بھی نہیں جانتے اور ویزا بھی اور لے لیتے ہیں اس کے لیے اس کو سعودی ریبیہ میں آ کر پریشان نہیں دے چاہے کوئی بھی ہمارے دوست ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے ویزا لینے سے پہلے ہمیں ایسی ویڈیو سے ضرور سبق آسل کرنا چاہیے